دوسرا سلاتین دسویں باب اور سامریہ میں اخیب کے ستر بیٹے تھے سو یاہو نے سامریہ میں ییزریل کے امیروں میں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رت اور گھوڑے اور فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائک کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو لیکن وہ نہائیت حراسہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو دو بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے پس ہم کیوں کر کر سکیں گے سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل جیزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ اس وقت شہزادے جو ستر آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان ستر آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزریل میں بھیج دیا تب ایک کاسد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی دو دھڑیاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا تم تو راست ہو دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا پر ان سبوں کو کس نے مارا سو اب جان لو کہ خداون کے اس سخن میں سے جسے خداون نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی کیونکہ خداون نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یا ذریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کہنوں کو قتل کیا یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستہ میں گھڑیوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہِ یہودہ اخذیہ کے بھائی مل گئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا ہم اخذیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو بیالیس آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے ہوس پر قتل کیا اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہو نداب بن ریکاب بن راکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے یہو نداب نے جواب دیا کہ ہے سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداون کے لیے ہے دیکھ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سبار کرایا اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو اخیاب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریہ میں تھے قتل کیا یہاں تک کہ اس نے جیسا خداون نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیستو نابود کر دیا پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجھنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا پر یاہو نے اس غرص سے کہ بال کے پوجھنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو سو انہوں نے اس کی منادی کر دی اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجھنے والے آئے یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجھنے والوں کے لیے لباس نکال لا سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا تب یاہو اور یاہو نداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوجھنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو فقط بال ہی کے پوجھنے والے ہوں اور وہ زبیحے اور سوختنی قربانیہ گزراننے کو اندر گئے اور یاہو نے باہر اسی جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کروں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو ایک بھی نکلنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے ان کو تیدیک کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا اور بال کا مندر دھا کر اسے سنداس بنا دیا جیسا آج تک ہے یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیستو نابود کر دیا تو بھی نباد کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا یاہو باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کے بچھروں کو ماننے سے جو بیتل اور دان میں تھے کنارہ کشینا کی اور خدا من نے یاہو سے کہا چونکہ تُو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو تھا اسے انجام دیا ہے اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی اور یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا ان دنوں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا اور ہیزائل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں اور جیدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو ایرویر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یاہو اپنے باپ دادا کے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یاہو اکس اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی اٹھائیس برس کا تھا